آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بیان کریں گے کہ اگر خواب کے اندر کوئی چکور کو دیکھے یا خواب کے اندر چکور کو پکڑنا، اس کا شکار کرنا، اس کا گوشت کھانا، اس سے لڑائی کرنا، اس کا گھونسلا دیکھنا یا اس سے ملتی جلتی اور صورتیں دیکھنا اس کی کیا کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں ابن سنیر احمد اللہ علیہ نے اس کی تقریباً 18 سے 19 مختلف حالتوں کی مختلف تعبیرات نکل کی ہیں چلتے ہیں تعبیرات کی طرف اگر خواب کے اندر کوئی عورت چکور کو دیکھے، کسی بے وفا مرد کی طرف اشارہ ہے اگر خواب کے اندر کوئی مرد چکور کو دیکھے، کسی دوکھا دینے والی خوبصورت عورت ملنے کی طرف اشارہ ہے خواب کے اندر چکور کو دیکھنا، اس کی ایک تعبیر مال حرام سے بھی دی جاتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو چاہیے اپنے کاروبار، تجارت، ان چیزوں کے اندر غور و فکر کرے اس میں کوئی حرام مال نہ شامل ہو جائے خواب کے اندر چکور کو دیکھنا یا چکور سے لڑائی کرنا، کسی بے وفا سے جھگڑا کرنے کی علامت ہے خواب کے اندر مادہ چکور دیکھنا، کہ مادہ چکور اس کو حاصل ہوئی ہے کسی خوبصورت عورت سے شادی کرے گا، اس سے نفع اٹھائے گا اور فیدہ پائے گا خواب کے اندر اگر عورت دیکھے کہ اس نے چکور پکڑا ہے یا اس کو کسی نے چکور دیا ہے اس کی کسی خوبصورت مرد سے شادی ہوگی، نکاح جیسی خوشی ملنے کی طرف اشارہ ہے اگر خواب کے اندر کوئی آدمی مرد یا عورت چکور کا گھونسلہ دیکھے اور بہت ہی خوبصورت گھونسلہ ہو تو بہت ہی اچھا ہے جس قدر خوبصورت گھونسلہ دیکھا ہے اگر مرد نے اس قدر خوبصورت عورت سے شادی ہونے کی طرف اشارہ ہے اگر عورت نے خوبصورت گھونسلہ دیکھا ہے خوبصورت مالدار مرد سے شادی ہونے کی علامت ہے اگر خواب کے اندر دیکھیں کہ گھر کے اندر چکور ہے اور چکور مر گیا ہے یا چکور مادہ ہے وہ مر گئی ہے حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ فرماتے ہیں چکور کا مرنا کسی رشتہ دار کے فوت ہونے کی طرف اشارہ ہے اس کو چاہیے کہ صدقہ وغیرہ کر دے اور اگر خواب کے اندر دیکھیں کہ گھر کے اندر مادہ چکور تھی وہ مر گئی ہے یا تو بیوی کو طلاق دے گا یا بیوی کے فوت ہونے کی طرف اشارہ ہے اس صورت کے اندر بھی صدقہ وغیرہ کر دے اگر خواب کے اندر دیکھیں کہ چکور گھر سے اڑ گیا ہے یا مادہ چکور تھی وہ گھر سے اڑ گئی ہے بیوی سے جدائی کی طرف اشارہ ہے تھوڑا سا صدقہ وغیرہ کر دے اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے محفوظ رکھیں اگر خواب کے اندر مختلف رنگوں کے چکور دیکھیں اور بہت سارے جمعوں حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی خوبصورت عورت سے شادی ہوگی یا خواب کے اندر زیادہ چکور دیکھنا زیادہ شادیاں ہونے کی علامت بھی ہوتا ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے مادہ چکور پکڑی ہے اس بات کی علامت ہے کسی پاکیزہ عورت سے شادی کرے گا جو مالدار ہوگی اور خوبصورت ہوگی خواب کے اندر اگر دیکھیں کہ چکور اس کی گود میں آئی ہے مادہ چکور اس کی گود میں آئی ہے دلی مرادیں پوری ہوگی جس سے محبت کرتا ہے اس سے شادی ہوگی اگر خواب کے اندر عورت دیکھیں کہ اس کی گود میں چکور آیا ہے کسی خوبصورت مرد سے شادی ہوگی اس عورت کی دلی مرادیں پوری ہوگی اور پسند کی شادی ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر چکور کا گوشت کھانا کماری لڑکی ملنے کی طرف اشارہ ہے خواب کے اندر چکور کی آواز سننا کسی خوبصورت لڑکی کے بارے میں خبر سننے کی طرف اشارہ ہے خواب کے اندر نرد چکور دیکھنا خوبصورت بیٹا پیدے ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے اور اگر شادی شودہ عورت دیکھے کہ اس کی گود کے اندر مادہ چکور ہے اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بیٹی جیسی نعمت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ خواب کے اندر چکور کو پکڑنا چاہے نر ہو چاہے مادہ ہو خوبصورت رشتہ ملنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے خواب کے اندر چکور کا شکار کرنا کسی بڑا عہدہ ملنے کی طرف اشارہ ہے یا مال میں اضافے کی علامت ہے خواب کے اندر کوئی مادہ چکور کسی کو دے رہا ہے شادی شودہ مرد عورت ہیں تو ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوگی اگر کماری لڑکی یا کمارا لڑکا یہ خواب دیکھے تو اس کی جلد شادی ہونے کی طرف اشارہ ہے آپ نے بھی اگر اسے کوئی خواب دیکھا ہے اور آپ اس کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں اپنا مکمل خواب لکھئے گا آپ کے خواب کی تعبیر آپ کو بتائی جائے گی ہمارے چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے گا موسیقی